ایف بی آر کی ظالمانہ ٹیکس پالسی اور شرائط مل بھر کی تاجر برازی سرپہ احتجاج لاہور سمیت پاکستان کی تمام بھری مارکٹے بند حال رڑ پر تاجروں کی پریس کانفرنس حکومت کو چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم کہتے ہیں کہ بیجر ٹیکس اور شرائط کے باعث کاروبار تباہ ہو چکے ہیں معیشت میں تاجر ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں مگر ریڑ کی ہڈی کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے لاہور ٹونٹی فار نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد الفانس میں دیگر تاجر این موقع کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چی ملک ندیم پریزیڈنٹ ناٹو ایک نیشننگ اسفیسیشن پاکستان آج کی کامیہ بردار پر میں اپنی تمام تاجر برازی کو مارک بات بیش کرتا ہوں ہم گورنمنٹ کو تمام تاجر برادری ٹیکس دینا چاہتی ہے ہم ٹیکس دیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اگر سسٹم ٹھیک ہوگا تو تاجر برادری انشاءاللہ ضرور گورنمنٹ کا ساتھ چلے گی حکومت کو چاہیے حکومت کے لمحہ فکریہ کے سارے گروہ پر کٹھے ہوئے تو ہمارے جائز مطالبہ پورا کیا جائے جو کہ پچاس آرپے کی شرط اور شناتری کارٹ کی کوپی ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ہمارا فکس جس کا نظام لائے جا رہا ہے وہ لے کے آجائے تاکہ ایپ بی آر کے اور جو وکیلوں کو ہم دیتے ہیں وہ رشتوں کا بزار ختم ہو اب زیاد زور شور سے پچا رہے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم انہوں نے لے کے آئے بجر میں لے کے آئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے اس پہ ترمیم کی جائے جو ہماری بیس دن کی مذاکرات ہو چکے ہیں اسلام آباد میں اس مذاکرات کے انتیجے میں جو وہ چاہتے ہیں جس میں متفق ہو چکے ہیں وہ دکھایا جائے پورے پاکستان میں جو ہرتال یہ ہوئی ہے یہ اگر انہوں نے مطالبہ نہ مانے حکومت نے تو یہ ہرتال پر لونگ بھی ہو سکتی ہے یہ ہرتال جو ہے کسی کا دل نہیں کرتا کہ پاکستان کے خلاف ہرتال کے محبل وطن لوگ ہیں سارے ٹرانسپورٹر تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ہم دردار نہ گوھر کرے ٹرانسپورٹروں پہ اور یہ جو تاجر برادری ہے ان پہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے امران خان صاحب پہلے کہتے تھے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ ہمیں ریلیکس کریں گے اور اگر بہت ضرورت بہت ضرورت ہے ملک کو تو تاجروں کو اطماد میں لے کر کہیں تو ہم سارا کردہ پاکستان کا اتارنے کے لیے تیار ہیں دوسری جانب نئی میر گروپ سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں ملک امانہ چودری امجد ملک احمد عظمہ شاہ سمید دگر نے شرکت کی ان تاجر احمقہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی ٹیکس پالیسی نہیں مانتے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر حکومت اب بھی نہ سمجھ لی تو پھر ہم یہ سمجھے گے یہ حکومت پاکستان بچانے کے لیے نہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے اگر اب بھی حکومت اس طرف نہیں آتی کہ تاجروں سے مذاکرت کرے تاجروں کے مسائل آل کرے کیونکہ یہ وہی وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلع ہم تو پھر یہ لیں گے یہ ملک دشمن حکومت ہے ملک کے حاکمے نہیں ہیں اور اگر یہ آ جاتے ہیں اس طرف تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک کے حاکمے ہیں کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہو نہیں سکتا کہ بورا باکستان بند ہو جائے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہڑتالوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر اتنی سیاسی پختگی ہونی چاہیے ہمارے اندر فیصلہ سازی کا عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کسی کو ہڑتال کرنے کا موقع پیش ہی نہ آئے لوگوں کے مطالبات پر کان دھرنا چاہیے تاجروں کے مطالبات کو سننا چاہیے سنتکاروں کے مطالبات کو سننا چاہیے یہ اپنے ہی اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے لوگ ہیں اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر ہم نے ریلیف کس کو دینا ہے نہیں حکومت ڈرتی نہیں ہے حکومت کو یہ کام ہے کہ ان کو ہم جتنا ڈلے کرتے جائیں گے یہ آستہ آستہ خود بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنا حکمران ان کے بلے لیکن وہ ان کی غلط فہمی ہے اس لیے کہ جب تک آپ یہ شناتی کٹ کی شرط ریٹرن ختم کریں گے فکس ٹیکس پر ایک طرف نہیں جائیں گے تو یہ پرابلم ان کے لیے بڑھتی جائے گی دیکھیں یہ سٹرائک جو ہے آج تو میرا خیال ہے تیرہ جولائی کی جو سٹرائک تھی اس سے بھی زیادہ سٹرائک آ جو ہوئی ہے کیوں کہ لاہور کی کچھ مارکیٹس پچھلی دفعہ تیرہ کو کھلی تھی جیسے کہ مین میں ایک آبد مارکیٹ تھی کیونکہ میں لیٹرن اوٹ سے بلانگ کرتا ہوں میں لیٹرن اوٹ رکشا مارکیٹ کا صدر ہوں تو میری بیک پہ آبد مارکیٹ ہے وہ پچھلی دفعہ کھلی تھی آج آبد مارکیٹ بھی بند ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس چیز سے بڑے تنگ ہیں کیوں کہ اگر تیرہ جولائی سے آج تک ٹائم دیکھا جو تین مہینے تقریباً گزر گئے ہیں تو تین مہینے میں لوگوں نے دیکھا ہے جو لوگ نہیں بھی چاہ رہے تھے سٹرائک کرنا کہ نہیں یار یہ تو گورنمنٹ جو ہے ہمارا کام نہیں کرنا چاہ رہی ہمارے مسئلے سالف نہیں کرنا چاہ رہی اس لیے وہ بھی آج انہوں نے بھی اپنی دکانے بند رکھی ہیں تاجر برادری ایف بی آر کے جاری کردہ ٹیکس اور شرائع سے پرشان ہے مطالبات نہ مانے گئے تو آئندہ سخت لایعمل کا اعلان کیا جائے گا کیمرامین شاہد اقبال کے ساتھ سبا شیخ لاہور 24 نیوز لاہور